90 روپیز یہ جو پرائیس ہے آپ کیونکہ امریکہ میں رہیں you'll appreciate this perhaps دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ کیونکہ ہمارے ہر وقت امریکہ کا اگزامپل دے رہا چاہیے دیتے ہیں I don't know why لیکن ہمارے ہاں اس وقت تیل کی قیمت جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے میں آپ کو بات کر رہا تھا سر وہ کنٹری سر وہ کنٹری جو ہے وہاں پہ per capita جی ڈی پی جو ہے وہ چالیس ہزار ڈالر ہے ہمارے ہاں تو ہزار بھی نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں میں کر رہا تھا کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ تمام چیزیں linked ہم پرائیسیز پیٹروں کے کیا ہیں سر یہ ورلڈ بینک نے بھی ابھی کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے itself is one of the biggest problems in the country that's up but we are not controlling it because we are as a poor country لیکن مہنگائی کا جو میری میری اپنی جو ویجن ہے جو میرا اس میں مہنگائی کو یہ ملک ہم کنٹرول کبھی نہیں کر سکتے لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں definitely یہ مجھے یاد ہے کہ میں شروع شروع میں جب ایک سال ہم نے تھا تو میڈیا میں باہر نکلا تو ایک جنگ میڈیا کے بندے نے کہا کہ یہ کوئی نیا بکرہ ہے اس کو پوچھتے which we would have never answered اور ادھر ادھر کی مارے گا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میڈیا ایک international phenomenon ہے جس کو کنٹرول کرنا اس حالات میں پاکستان کے لیے almost very difficult ہے if not impossible تو اس کا ایک طریقے کار ضرور ہے کہ خدا کرے کہ اس قوم اس ملک کے اوپر یہ جو عذاب کی صورت میں دہشت کر دی یہ ٹھیک ہو جائے پاکستان کی ایکنومک سائیکل کمپلیٹ ہو کیسے ٹھیک ہوگی سوال یہ ہے revolution آئے revolution آنا شروع ہو جائے economy کی حوالے سے اور ایک غریب اور ایک common man کی buying power بڑھ جائے اس کی طاقت خرید کی بڑھ جائے تو this will change the scenario یہ مجھے فوکس کرنا ہے ہاں یہ کیسے ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں national security national plan اور اس قوم کو یہ فیصلے سارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جپان کی حوالے سے کہ اس کے پی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہماری حکومت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ maybe there are some expenditures but ایک بات بتاؤں دل سے بتا رہا ہوں اور سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب سے وضاعت داخلہ میں بیٹھا ہوں definitely میرے پاس ایک آفیس ہے میرے پاس سٹاف ہے ٹیل فون ہے گاڑی ہے یقین کر لیں میں نے پی ایم کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے security threat ہے مجھے آپ کو یہ بلٹ پروف کھاڑی دیں کہتے ہیں خرل صاحب آپ کو جو اثرائز کھاڑی ہے وہی ملے گی what does that mean کوئی ویکل ابھی تک امپورٹ کارمیٹ نے بڑی ویکلز نہیں that's not a big deal ہر پاکستانی کو یہ threat ہے ہر پاکستانی کو تو ہم وہ نہیں دے سکتے نمبر ایک نمبر دو جو آفیس کے اندر تین سال میں پہلے بیٹھا تھا وہ لوگ جو آئے یا کل آپ آپ کے دیکھ لینا کہ ہمارے offices کے furniture کا کیا standard ہے حکومت نے اس بات پہ PM نے directly میں اس لیے آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ ایک ایز ای میڈیا بات نہیں کر رہا ہوں represented میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کی یا حکومت کی یہ thinking ہے کہ ہم نے کوئی ایسی نئی چیزیں نہیں خرید نہیں ہم نے اپنے expenses کو cut کرنا ہے even کہ ابھی میرے خیال میں یا ڈائی سال سے زیادہ ہم جب پری ایم ہاؤس میں last year بہت سارے وہ جو official ہمارا کھانے ہوتے ہیں cancel کر دیا گیا سلاب کے آنے کے بعد سلاب کی ایک اس آفت نے ہمارے بہت سارے economy کو اور ڈی ریل کیا اور president house میں کبھی کبھار میٹنگ ہوتی ہے single dish means کہ it has been simplified to the minimum extent لیکن سر پھر بھی آپ لوگوں نے پھر public sector corporations میں لوگوں کو تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے کی سیلری پہ رکھا ہے دیکھیں میں ایک جگہ ایک بات ہے آپ اس بات سے اچھی طرح اندازہ اور آپ کو پتا ہوگا international developed nations میں بھی یہ جو autonomous bodies ہوتی ہیں جو corporations ہوتی ہیں اور میں ایک چھوٹی سر نہیں میں آپ کو کلیسک اگزامپل دے دیتا ہوں اٹلی کا اٹلی کی ایک oil company ہے جو national oil company ہے انل کے نام سے وہاں پہ ان کو بھی ایشو ہوا کہ اس کو کیسے منیج کیا ہے we need somebody from the private sector انہوں نے private sector بندے کو ہائر کیا he came on a salary of one ڈالر a year one ڈالر a year انہوں نے کہا اگر public اگزامپل دے دوں آپ نے ابھی سنا ہوگا کیونکہ امریکہ میں رہے chrysler company جو تھی ایک زمانے میں پہلے بھی bankrupt ہو کوئی نہ کوئی تنخواہ ہونی چاہی انہوں نے ایک ڈالر سال کی دے دی تو ایسا نہیں ہے کہ کارپریشن میں اپنا 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 میرے بھی ایک فنانشل سرورسز کامپنی تھی ہنیڈا میں بارت سال لیکن میں اپنا لیکن جو لوگ کسی انسٹویشن کے لیے کام کرتے ہوں اور ڈالر دیو اپنا پاس انسٹویشن تو سالری مہین اگر ہمارے وہ انسٹویشن پروفٹ میں جائے میرے سامنے ایک میں یہ ہی تو کہ رہا نادرا ہمارے پاس ایک انسٹویشن ایک ایک چیرمن جو ہے لیکن وہ سالری آپ کو پتا ہے ہی بات سیمپل باقی کے دس میں آپ کو گناتے ہیں خیر صاحب we are digressing I just want to come back to that issue کہ آپ جو کہہ رہے ہیں till we solve law and order we are not going to improve our economy معاشی حالات ہمارا جب تک بہتر نہیں ہوگا جب تک law and order نہیں ہوگا معاشی حالات اقتصادی حالات اس ملک کی اکانومی کو revolve کرنا ہے foreign investors کو لانا اپنے انویسٹر کو step out of the door کرنا اور غریب کو اس ملک کے اکانومی کے although آج prime minister نے بھی کہا اور it is fact کہ ہمارا exchange جو ہے وہ is going at the top level but میں یہ سر میں ایک بات کو ہوں گا ایدر ایک بات میں آپ کی کوئی common man تک پہنچے then I will accept it سر یہ بات بڑی unusual ہے that's what we have to bring ہمیں numbers کو دکھانے سے غریب کی بھوک نہیں مٹا یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے leader نے کہا ہے I agree with you اقتدار میں آنے کے بعد لوگ بدلتے کیسے ہیں جب شوکت عزیز یہ بات کرتا تھا تو سب اسے گالیاں دیتے تھے کہ جی اس کا common man سے کیا تعلق ہے stock market پاکستان کی کراچی stock exchange was known as the best performing stock exchange for three years ان کے tenure میں as the best performing stock exchange in the emerging market area لیکن ہر آدمی کہتا تھا اس کا common man کا کیا فائد ہے ہمارا first time یہ ہوا ہے تو اس کے اثرات آئیں گے ہماری policies کے اثرات آئیں گے even the given scenario even the given scenario we are trying our level best کے غریب کا چولہ جلتا رہے ہم نے over 70 billion up to now بی آئی ایس پی کے ترو ہری بوم میں distribute کیا ابھی سروے کے بعد it is going to increase یہ ہماری ایک خلائی سٹیٹ میں ہے کہ نہیں یہ جو concept ہے اسلامی سٹیٹ نہیں سر this is not آپ جب بیل فیر پہ جب جاتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہوتے ہیں تو آپ کرزہ لے کر دے رہے ہیں تو you are adding more debt to the country نہیں ہم کرزہ لے کر نہیں دے رہے ہیں please I am telling you اچھا تو یہ کہاں سے funding ہو رہی ہے اس کے اندر international community جو ہمیں پیسہ دے رہی ہے they are not giving as a loan they are giving as a help aid تو آپ ایڈی لے رہے ہیں لیکن جب تک کہ حالات اس ملک کے بہتر نہ ہو سر ہزار روپے دو ہزار روپے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیڑھ وقت کی روٹی تین ہزار روپے کی ہے سر میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ایک ٹائی پینک ایک وائٹ کالر پینک کہ ہم یہاں گاڑیاں میں پھٹتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہے اس میں اے سی میں بیٹھے ہوئے میں آپ کو ایک facts بتاتا ہوں جہاں سے میں اٹھ کے آیا ہوں دریائے راوی کے کنارے پہ ایک جونپڑی سے پیدا ہو کے اٹھ کے آیا ہوں میں وہاں پر جاتا ہوں میں اپنی اس ماضی کو نہیں بولتا ہوں میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں غریب عورت یا بین یا ماں یا بیٹی یا بزرگ کی آنکھوں میں منتلی تاؤزن یا تھیری منت کے بعد تھیری تاؤزن روپیز دیکھتا ہوں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اس کی وہ رسائی اسمانوں پہ ہی جاتی ہے یہ مت بھولے کہ please کہ یہ کہنا کہ ہزار یا تین ہزار میٹر نہیں کرتا it does میٹر اچھا مجھے آپ بتا دیں آپ نے ایک سال دے لیا اگلے سال کیا کریں گے لیکن آپ کے حالات تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس حالات ہم نے کچھ دے رہے ہیں ہم نے گیون اپ نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے you have not given up ایک سال اور کر لیں we will not give up اگلے سال کیا کریں گے اگلے سال بھی دیں گے کیسے دیں گے زیادہ دیں گے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو UN نے بھی اپریشیٹ کیا میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بہت ساری انٹرنیشنل کمینتی کے بہت سارے لوگ انوال ہو گئے اور انشاءاللہ اس کے انکریزیں اس فند اس کے اندرنیشنل اس کے اندرنیشنل اس کے اندرنیشنل اس کو کمپوزیٹ کارٹ بنا دیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ تو دیکھ لینا کہ پاکستان کی جو پاورٹی لائن پہ جو لوگ ہیں در انکریزیں بھائے ڈے ان نائٹ ٹھیکی نا 29% سے ناوڑ ڈے ٹچھنگ 40 45% جو ایک زمانے میں آج سے تین سال پہلے ایک آدمی جو میڈل کلاس کا کنسیڈر کیا جاتا تھا آج کل اب وہ لوگر کلاس میں آگیا ہے ہم اس بات سے آنکھ چراتے ہی نہیں اس حقائق سے ہم آنکھ چراتے ہی نہیں اس حقائق کو ماننے کے لیے ڈیفینیلی تیار ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہیں لیکن ہم اس حالات کو پاکستان کی پیپرز پارٹی کی تاریخ میں جب یہ حکومت آئی سیونٹیز کی دہائی ہو لانڈ آڈر سکیورٹی کنی